آپ نے بہت سے طرح کے پکوڑوں کی ریسپی کو ٹرائے کیا ہوگا لیکن آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار سے بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت ہی آسان طریقے سے بن جانے والے لچا پکوڑا کی ریسپی جس میں ہم بہت ہی کم چیزوں کا استعمال کریں گے لیکن کھانے میں یہ بہت ہی مزیدار ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کوکنگ بید ملک فیملی ایک نئی ریسپی کے ساتھ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں جی تو فیرز آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار سے کرسپی سے لچا پکوڑا کی ریسپی اس کے لئے ہم آلو کی کٹنگ اس طرح کریں گے ساری ہی ٹپس اور ٹکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیے ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتی چلوں کہ میں نے ایک جمبو سائز کا آلو لیا ہے اور اس کو میں نے لمبائی میں کٹنگ کر لیا ہے باریک باریک سا آپ بڑے گریٹر سے اس کو گریٹ بھی کر سکتے ہیں تو اس میں پیاس ہم نے ڈالنا ہے ہاف بہت زیادہ پیاس آپ اس میں شامل نہیں کیجئے گا کیونکہ یہ لچا پکوڑا کی ریسپی ہے اس میں پیاس بھی آپ کو تھوڑا سے لمبائی کی سائز میں کاٹنے پڑیں گے اور اس کو ہاتھوں سے مسل کے آپ اس کے ساری ہی لیئرز کو سیپرٹ کر لیجئے گا پالک تھوڑی سی ڈالیں گے اور ون فورتھ ٹی سپون کے برابر اس میں میں نے ڈالی ہے ہلتی پاودر دھنیا پاودر ڈالا ہے ون ٹی سپون کیونکہ اس کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے اور اس میں ہم شامل کریں گے ہاف ٹی سپون کے برابر کٹا ہوا زیرہ جسے آپ ہاتھوں سے مسل لیجئے گا ہاتھوں سے مسلنے سے نہ زیرے کا فلیور بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس میں ہاف ٹی سپون میں نے شامل کی ہے کسوری میتھی اور گرم مسالہ پاودر ڈالا ہے ہاف ٹی سپون تو یہ سارے ہی مسالے آپ دیکھ سکتے ہیں میں بہت زیادہ کوئنٹیٹی میں شامل نہیں کر رہی اور نمک میں نے شامل کیا ہے ہاف ٹی سپون سے بھی کم اور اس میں دھنیا ہم نے کٹا ہوا بھی ڈالنا ہے اس سے فلیور بہت زبادہ ساتا ہے پکاروں کے کوئی بھی ریسپی ہونا وہ کٹے ہوئے دھنیا کے بغیر تو بلکل نامکمل ہے اور اچھے سے کلر کے لیے میں نے اس میں ایک چھٹکی کے برابر ڈالا ہے فوڈ کلر اور ہاف ٹی سپون اس میں شامل کی ہے کٹی ہوئی لال مرچ سپائسز آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ کر لیا کریں اور انار دانا جو کہ اس ریسپی کی جان ہے ان پکاروں کی جان ہے ضرور شامل کیجئے گا اور اس میں 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 نے نا ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون کے برابر ڈالا ہے بیسل اور اس میں میں نے ساتھ شامل کرنا ہے ون ٹیبل سپون کے برابر میدہ ون اینڈ ہاف میں نے ڈالا ہے ٹیبل سپون بیسل اور ون ٹیبل سپون ڈالا ہے میدہ اب ان کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے پانی ڈالنے کے آپ کو بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اور جب مکس کر لیں گے پھر آپ چیک کیجئے گا کہ اگر آپ کو تھوڑی سے ضرورت ہو محسوس ہو تو ایک سے دو ٹیبل سپون آپ اس میں پانی شامل کر لیجئے گا لیکن میں نے اس میں پانی شامل نہیں کیا جب میں مکس کر رہی تھی تو سارے ہمسالوں نے جب پانی چھوڑا تو وہ اسی میں مکسنگ ہو گئی تھی اور بیسل اور میدہ آپ نے بہت زیادہ کوئنڈٹی میں نہیں شامل کرنا کیونکہ اس کے لچھے نظر آنے چاہیے اور پھر آپ نے ان کو گرم آئل میں شامل کر دینا ہے ہاتھوں سے تھوڑا سا پریس کر کے ڈالیے گا تاکہ اس کی لک اچھی سے ہو جائے اور پھر جب ایک سائڈوں پہ کلر آ جائے گا تو آپ ان کی سائڈ کو چینج کر دیجئے گا تو یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا زبردستہ گولڈن سائن پہ کلر آ رہا ہے اور کلر ویسے بھی بہت زیادہ پیارا آیا ہے کیونکہ ہم نے اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر شامل کیا ہے تو بس کرسپی ہونے تک آپ ان کو پکا لیجئے گا تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا چینل پر نہیں ہیں تو سبسکائب کیجئے گا فرس ٹیم چینل پر آئے ہیں تو ویزر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو میرے چینل پر بہت اچھی مزیدار سی آسان سی ریسپیز ملیں گی اور زیادہ ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے یہاں پر آپ دیکھئے ماشاءاللہ سے سارے ہی ہمارے لچھا پکوڑا بن کے تیار ہو چکے ہیں تو آپ بھی ان کو ضرور ڈرائے کیجئے گا جھٹ پڑ سے بن جانے والی ریسپی ہے جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گی خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اور لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کیجئے اپنوں کے لئے جب بھی کچھ بنائیں دل سے بنائیں پیار سے بنائیں اس میں دھیر سارا پیار شامل کریں تو وہ چیز ماشاءاللہ سے بہت زبردست بنتی ہے اپنا بہت سارا کیے گا خیال میرا کیجئے گا انتظار میں آؤں گی انشاءاللہ تعالی کسی نئی اچھی مزیدار سی آسان سی ریسپی کے ساتھ دب تک کے لئے اللہ تعالی کی ذات آپ کی میری اور ہم سب کی حامیوں ناصر ہو ٹیک کیر اللہ حافظ